بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پلٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شوکہ یاج سپیشل اپیسوڈ جو کیا آپ کے فیڈبیک پر مشتمل ہوگا آپ کے بھیجے کے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے یار اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن ایک بات تو بتائیں فیڈبیک والی جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان کے ویوز ہی نہیں آتے اس کا مطلب ہے لوگ فیڈبیک والے پروگرام کو پسند نہیں فرماتے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اگر نہیں سننا تو بند کر دیتے ہیں ہاں مطلب اس میں بھی خبریں پڑھ لی جائیں چٹخارے دار فیڈبیک میں آئی جاتی ہیں چیزیں خبریں تو آپ بہت سے فیڈبیک کے پروگرام دیکھیں وہ نیوز کا پروگرام ہی بن جاتا ہے لیکن اوپر ٹائٹل لکھا ہوتا ہے نا لہذا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے یہ میں بڑے دنوں سے محسوس کر رہا ہوں اگر اتنی نا پسندیتی یہ ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ دوسرا بات سامین اکرام آج سے یہ پوچھنی تھی کہ بہت سارے ہمارے لسنر کے اسرار کے بعد ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اس کو پی پر ویو پہ لے جائیں یعنی کہ پیڈ کانٹنٹ کر دیں ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی سبسکرپشن رکھ دیں تاکہ سیریس ویورز آئیں اور گالم بردار جو ہے وہ دفعہ ہو جائیں مدب وہ گالیاں دینے کے لیے جو آتے ہیں اس بات پہ غور ہو رہا ہے تو ایک تو کوئی پلیٹ فارم آپ کی نظر میں ہو تو ہماری ضرور رہنمائی فرمائیے گا اور دوسرا بتائیں کہ یہ ہونا بھی چاہیے ایسے کے نہیں جے کیونکہ پیڈ کانٹنٹ کے بعد ایک بات تو شور ہے کہ پھر اس کے بعد سنجیدہ ویورز ہی آئے گا غیر سنجیدہ لوگ نہیں آئیں گے یہ بات تو تیع ہو گئی لیکن اس کی لیمٹ جو ہے رسائی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی یہ اپنی جگہ پہ ایک دوسرا ایشو ہے تو آج کل اس پہ غور ہو رہا ہے آپ بھی ہماری اس میں کنٹیبیشن کریں رہنمائی فرمائیں بسم اللہ جی پہلا فیڈ بیک شاہد خان کا ہے کہتے ہیں ان حالات میں جب مارکٹ اٹھالیس ہزار کی قریب موجود ہے نیو کمر کو مارکٹ میں آنا چاہیے میرا خیال ہے تھوڑا سا چانس ہے نیو کمر کے لیے اور یہاں سے مارکٹ نے اٹھی اور چون ہزار بھی اس نے بریک کر کے نکل جاں میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ کی جسٹیفکیشن ہی اٹھا ترہ ہزار پہ نکلتی ہے کیونکہ فیفٹی پرسنٹ ڈیویویشن جو ہے وہ بھی تو اڈجسٹ ہونی ہے نا میرے بھائی ہونی چاہیے اور آئل کو جس طرح سے کیا کہتے ہیں اور آئل جس طرح اوپر جا رہا ہے کل مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو یہ بروکر جاؤس کی ریچرچ فرمی ہوتی ہیں وہ تو ایک سو چرانسی ربے پر لیٹر کے اوپر آئل سیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ہاں جی ہونا چاہیے آئل کے شیرچ چل جائے مجھے اور کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے میں آئل کے شیرچ کے چلنے کا انتظار کہا جاؤں چلیے آگے چل جی نیکس میں چیز زفر اقبال کا ہے کہتے ہیں دادا جی معاشیت معاشیت نہیں ہے معاشیت کو اچانک بڑھانے کی وجہ کیا ہے اور کیسا ممکن بھی ہے معاشیت جو ہے وہ بڑی بھی نہیں ہے لیکن صرف جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے جہاں پہ وہ اتنے جھوٹ بک رہے ہیں تو ایک اور جھوٹ بک دیا جائے تو کیا حرج ہے ٹھیک ہے نا تاکہ انہیں یہ بات بار بار باور کرائی جا رہی تھی کہ جناب یہ لانے والوں کی طرف سے مسلط کرنے والے تھارٹیوں کی طرف سے کہ جناب یہ آپ جو ہیں یہ مشت نہیں سمل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایکچولی تو سنبھل دی نہیں ہے تو کھاپ دے پاؤنا کہ سنبھل گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کھاپ ڈالنا شروع کی ہے کہ سنبھل گئی سنبھل گئی سنبھل گئی سنبھل گئی ٹھیک ہے اور بس 3.94 دے مارا پھر کہتے ہیں پانچ پرسنٹ پہ جائے گی پانچ پرسنٹ بھی چلی گئی ہے آخری مہینہ پانچ پرسنٹ پہ گروہ کی ہے یعنی کہ جون کے اندر صحیح ہے جولائی ابھی جا رہی ہے بلال فیروز پوچھتے ہیں دادا جی موجودہ حالات میں یعنی کووڈ کے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ فیزیکل ایکزیم آپ کی اجازت دینی چاہیے بلکل دینی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے پرائیوٹ ایڈوکیشن مافیا خاص طور پر میں مافیا جب کہتا ہوں تو میری مراد پندرہ سو پانچ سو یا دو ہزار والے سے نہیں ہوتی اور یہ پندرہ سو دو ہزار والے وہ احمق لوگ ہیں کہ جو پینتیس ہزار والے فیز کا تحفظ کرتے ہیں یہ یہ وہ احمق لوگ ہیں پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے اور جب ان کے خلاف ٹیکس کی مہم چلتی ہے یا ایف بی آر یا کوئی حکومت کوشش کرتی ہے تو وہ سارے چمونے ہیں جن کی گلی میں چار فوٹ وہ صرف چار فوٹ کی دکان ہے وہ سڑک کے اوپر ڈنگیں پکڑ کے کھڑے ہوتے اے محمد تیرے ہو تو ٹیکس لگن لگا ہے نہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کی قیادت کو یہ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور والے تھبنٹو لگاتے ہیں پیسے لگاتے ہیں اور وہ جا کے گلی مہلے میں شور مچا جاتے ہیں اے تو اڈیاں دکان آرے ٹیکس لگن لگا وہ سارے نکل کے سڑک پہ آ جاتے ہیں سرکار ریٹریو کر جاتی ہے الحمدللہ تیس سال سے صحافت اور بیس سال سے معاشی صحافت میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں ڈپارٹمنٹل سٹور پہ ٹیکس لگنے لگتا ہے بڑے بڑے سٹور جو ہیں ان پہ ٹیکس لگنے لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چمونے جو ہیں وہ جگہ پہ آ جاتے ہیں سیم ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی یہی ہو رہے ہیں کہ پریشر ہم نام لیتے ہیں یہ جو بیکنہوس اور ال جی ایس ہے سٹی ہے ہم ان کے نام لیتے ہیں اہرے پانچ پانچ سو روپے والے نے انہوں نے سول شروع ہوں انہوں نے نیچے آگے بکواس شروع کر دیتے ہیں آپ کے تو بات ہو ہی نہیں رہی ٹیک ہے اصل میں ظلم وہ کرتے ہیں جنہوں نے ٹیچر بھی فارق کر دی ہیں فیسے بھی فول لے رہے ہیں ٹیک ہے ایسی تک کا خرچہ لے رہے ہیں لیکن سکول باندھا ہے سکول باندھا رہے ہیں یہ مافیا جو ہے یہی جا کے تیستی سکول کے بریفکیس دے کے آتا ہے رکمی داس بیٹھا میں یہی جا کے کسی کو تیستی سکول کے بریفکیس دینے جو گئے ہیں نا بھائی جان ہم بات کرتے ہیں یہ جتنی اکیڈمیاں کھولی ہیں یونیک فلانی ٹرمکانی اکیڈمی یہ جتنے بھی فراڈ کھولے ہوئے ہیں ایٹری ٹیسٹ کی تیاری ہم کروائیں گے جتنے بھی فراڈ کھولے ہوئے ہیں ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں یہ جو پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار فیس لے کے بچوں کو ایڈوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں اور جب ہم ایڈوکیشن مافیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے اینکروں کو تکلیف ہو جاتی ہے بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے میں ان کا جواب نہیں دیتا میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان جاہلوں کا ان جڈوں کا ان گواروں کا جواب دوں کیونکہ وہ گھٹیا لوگ جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں ضلیل ہو رہے ہیں استعمال ہو رہا ہے خیر کیا بات گئی تھی انہوں نے مجھے صحیح راجت ہے ایکزام دینے چاہیے کہ نہیں فیزیکل بلکل دینے چاہیے ویکسین آگئی کرونا ویکسین آگئی لگ گئی دنیا بھر کے اندر سکول کھل گئے لیکن انہوں نے ساٹھ پرسنٹ اپنی ویکسینیشن کا پورا کیا ٹارگٹ امریکہ نے کھول دی تو آپ آپ چاند سے اترے آپ بیس سال ویکسین نہ لگوائے تو ہم اپنے تمام معمولات جو ہیں وہ متاثر کر کے بیٹھے رہے ہیں اور دنیا کے ہر کام ہو سکتے تو سکول کیوں نہیں کھل سکتا ہاں اور جو میں جتنا راشتہ نہیں نہ ہوتا اب میں دوسری بات کہوں گا تو پھر فرقہ پرستی کا ازام لگ جائے گا ٹھیک ہے نا مہرمار ہے بس آگے مہرم جتنا راشتہ نہیں نہ ہوتا سکول میں تو وہ تو کرونا کے اندر بھی سب کچھ جا رہی تھا تو پھر سکول بھی کھول دیجی فیزیکل ایڈوکیشن فیزیکل جانے نے اس کو اور یہ بچے بھی ہوش ہو گئے یہ ہو گیا یہ سارے وہ فراڈی ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ ادارے بند ہو جائیں ان کے خرچے بچیں اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ایڈوکیشنسٹ ہیں میڈیا بھی یونیکی ایڈوکیشن در سیٹ اپ بھی ہے جنال دنیا ٹی وی بھی چلا رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پرائیوٹ فراڈ کا سیٹ اپ جو ہے ایڈوکیشن کا سیٹ اپ بھی ہے اور ساتھ میں جناب سمجھ جانا پھر اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں سب سے سنسٹیو رویہ قطر کا دیکھا گیا پینڈیمک میں قطر اوپن ہو گیا قطر اوپن ہو گیا قطر اوپن ہو گیا سب سے محتاط تھے وہ جی تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ کوئی قیامت نہیں آ رہی پہلے ہی ان کو بہت رائت مل گئی ہے کہ آپ لازمی پیپرز دے دیں پیپرز ہونے چاہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی آن لائن سٹیڈی کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس وقت بولتے ٹرینڈ چلاتے اب جو ٹرینڈ چلاتے ہیں اس وقت چلاتے گیم کھول لینے اور گیم کھیلتے رہنا ہے یہ بچوں کو بھی تو مار پڑنی چاہیے نا یار جی ٹھیک ہے نا کی تو سو ہی جاتا تھے بیچ میں ہاں کئی سو گئے ہوتے تھے کئی آن کر کے آگے سامنے پتہ نہیں وہ کیا کوئی چمتکار کرتے ہیں تصویر سامنے آ رہی جیسے بیٹھا ہوا ہے اور خود وہ بیٹھ پر لیٹا جو ہے گیم کھیل رہا تو یہ جو سارے فراڈ کی ہیں بچوں نے چلاکیاں کی ہیں یہ بھی تو بے نکاب ہونی ضروری ہے نا اور چھوٹے بچے زیادہ فراڈ ہی ہیں ہم مہیں کلاس لے رہی ہیں خود چل کر رہے ہیں خود چل کر نالا جی ہر نسل زیادہ نواز رکل رہی ہے چودری علی کا میسیج ہے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھنے سے عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے نہیں حکومت منیج کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کیوں دائے کہ پیسے اکاؤنٹ حکومت کا اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ جو ہوتا ہے جس میں مقامی پیسے آتے ٹھیک ہے پیسے آئے خرج کر دیتے ٹھیک ہے پیسے نہیں آئے اگلے منے آ جانگے ایس منے خرج کر دیتے ٹھیک ہے تو وہ جتنے اس منے خرج کر دیے وہ اگلے منے آگے پورے کر دیے تو اس کو خسارہ ہو گیا یہ خسارہ پورا کر دی اب ایسا ہو کہ ہم خرج کرتے جائیں اور پیچھے سے پیسے آتے جائیں لیکن اتنے نہ آئیں اور ایک فرق آ جائے اور وہ فرق میں ہنٹے نہ ہوتا جائے ہوتا جائے اور تو بڑھتا جائے اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کر دی ٹھیک ہے اگر آپ خرج کرنا باندھ کر آئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کر دی ختم سلانی کے لنگر خانے کے اوپر جا کے اپنی تصویر لگائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم نے لنگر خانے گھول دی ہیں اس عبتے لہورہ ہے یہ اس کو میرا فکرہ کیا گولڈن ورڈ کہا گیا ہم پتہ نہیں اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی اس کے اور اس کے فالورز کو جب تک یہ اپنا سارا تھوکا ہوا اور دوسروں کے بھی تھوکے ہوئے چارٹ نہیں لیتے لہور میں آکے سڑکوں کا اور انڈر پاس اس کا ستا کرتا پھر آئے یار یہ وہ شخص ہیں اور اس کے ماننے والے وہ لوگ ہیں اور ان کے تمام ماننے والوں کا فنانشل انٹریسٹ ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ اور اس کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں اور اس بات کے اوپر آٹھ سال ناچے ہیں یہ لوگ اور نومے سال آکے تھوکا چاٹ لیا خاک سار کے گولڈن ورڈ لکھ لے گئی میں نہیں مرے گا اس وقت تک جب سارا تھوکا چاٹے گا نہیں فطرت اس کو زلیل کرے گی اور زلالت کی اس اتحاق گہرائیوں تک لے کے جائے گی کہ آئندہ آنے والی نسلیں مثال دیا کرے گی کہ فطرت نے کسی کو زلیل کیا تھا ایسے کیا تھا جی آگے چلیئے ان کا بھی خاتہ پکڑ لیا ہے کن کا ناچنے والوں کا جی دادہ جی بابل اور نینوہ کیلئے تحذیبیں نے فتح ہوئی نا تو وہاں پہ عظیم ہوئی شان ڈینر رکھا گیا سائی اس میں میمان تھے میمان تھے وہاں پہ جن لوگوں کو ناچنے کے لئے بلائے گیا وہ چالیس دن ناچھے یہ ایک سو نوے قبل مسیح کا واقعہ ہے یہ یوثیوں کا ڈینے اس سے میچ کر گیا اوکی اس سے میچ کر گیا ڈینے یہ ان کی لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں اوکی رضی پوچھتے ہیں دادا جی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جیسا ہمارا سٹرکچر ہے ویسا اس ملک کا سٹرکچر اور وہاں پر بھی سویلین سوپر میں سے یا آئین کی حکماننی کے لیے لڑائی لڑی گئی ہو نہیں وہ پہلی بندے کے پوتر ہے نہیں بندے کے پوتر نہیں ہے دنیادی طور پر اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں ہے ویسے ہر ملک کی اپنی کہانی ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے تو ہر ملک کی تو اپنی کہانی ہونی چاہیے جی تنویل احمد بوچھتے ہیں کہ دادا جی میں نے ایک ویلا کیا انسٹیوشنل ٹیک آور کے حوالے سے وہ آپ نے پڑھنا ہے میوز نہیں ہونا یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یاد چپ کر کے نکل جاؤ وہ میں اس کی روشنی میں کہتا ہوں انسٹیوشنل ٹیک آور ہو گیا ہے پاکستان ٹھیک ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں کہ نیمی نیمی ہو کہ یار اگر کوئی موقع ملتا تہہ دہ ادھر ہو جاؤ کیونکہ فورسیبل فیوچر کے اندر وہ چیزیں ہیں تو مجھے ریورس ہوتی ہو یہ نظر نہیں آ رہی وہ آپ نے ویلاک سننا ضروری دادری ٹیک آور ان کے بعد بھی اگر معاملات بہتر چلے ہیں تو بندہ سبر ہاں ہاں نہ کھوتا افغانستان چی چلے ہاں نہیں تھے چلے تنویر احمد کا میسیج اور فہیم کا میسیج ملا کے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں نقصان میں نقصان ہوئی جا رہا ہے اور حکومت کہتی ہے ہم نے اربوں ڈالر بچا لیے کبھی ریکوڈک میں کبھی پی آئی اے میں اور کبھی براڈ شیٹ میں حکومت جھوٹ پر بول دیے حکومت کا کام صرف جھوٹ بولنا اور بولتے جانا ہے بولتے جانا ہے بولتے جانا ہے نقصان نہیں ہو رہا بندہ ہمارے خلاف ایک لائیبیلٹی چڑھ رہی ہے اگر کوئی اکل مند سویلین آ کے ان کیسز کو ٹیک آور کرے گا تو یہ ایسے سال ہوں گے یہ نون سویلین کے بس کی بات نہیں ہے یہ سمجھ لیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اگر نہیں آئی تو بکلا تو انہوں نہیں اپوائنٹ کروائے تھے تو پھر بھی کیسز ہار گئے سارے کے سارے ہار گئے انڈیا سے ہارے ریکوڈک سے ہارے ہر انٹرنیشنل کیس ہارے کوئی اکل مند سویلین جو ہے میں امران خان کی بات نہیں کر رہا اس کو ایکسکلوڈ کر کے بات کر رہا کوئی اکل مند سویلین جو ہے جس کے باوعداد میں کوئی بھی انگریز کی فوج میں نہ رہا ہو اور پاک فوج میں نہ رہا ہو فیصلہ کرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے سارے معاملات ایک ایک گھنٹے کے اندر ڈسیئن لینے کی بات ہے ٹھیک ہے اور صحیح ڈسیئن لینے کیلئے اللہ کا خوف جو ہے مجھے میرے موں سے فکرہ ادا ہوتے ہوتے رہ گیا ہے وہ پھر نراز ہو جاتے ہیں سارے میں کوئی ایسی گستاخی تو نہیں کیتی نہیں کیتی فکرہ تو کہتے ہیں بیٹے سے ہی پوچھ لے کہ کیا کرنا اپنا بیٹا وکیل ہے جی نیکس پیسیج پڑھو عبدالشکور کا میسیجر کہتے ہیں دادا جی سارے باتیں اپنے جگہ ٹھیک ہے پی ٹی اے کی طرف سے پیش گئے ادا دو شمار کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا کون چیلنج نہیں کرتا ایک ادا دو شمار ہم اڑا آگے مارتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ آپ میرا مطلب ہے کہ وہ پڑی نہیں پاتے یا ہماری پرزنٹیشن اپنی کابل نہیں ہے بجن اڑایا نا ہم نے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد کیا چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑی جو ہم نے بیٹھ کے بتائی تھی کہ یہ ساری قیمتیں بڑھائیں گے چودہ سو عرب روپے کے انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہیں تو کیا نہیں لگے وہ چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑی کوکنگال کی قیمت نہیں بڑی پٹرول کی قیمت نہیں بڑی آپ میٹیا کے اوپر خبر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خبر نہیں ہے ہم پیلل میڈیا جان پہ کھیل کے اپنا مالی نقصان کر کے یہ خبر دیتے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے تو نہ مانے تو پھر آپ کو یہی نظر آئے گا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور دیکھتے جائیے رکھئے ذرا بجٹ کے بعد صرف مجھے آپ پہ پیار بڑھا آ رہا تھا سنیے سٹوری کیوں یہ ہے ناظرین اکرام پچھلے دس سال سے کم از کم دادا پوتو شوہ میں بجٹ کو میں دیکھ رہا ہوں اور ہر بجٹ میں کے بعد جب اخبارات چھپتے ہیں تو ہیڈلائن لگی ہوتی ہے کہ سگرٹ بہیں گے یہ پہلا بجٹ تھا جس میں سگرٹ کا ذکر ایسے ہو گیا جیسے کبھی تھا اور دادا جنہ میں پہلے بتا دیا تھا کہ شوکت خانم کو ڈوریشن دے اور ہر طرح کا دندہ پاکستان میں کریں اور کھل کے کریں دیکھئے ایک دادا جی سگرٹ آئی نہیں بجٹ میں سگرٹ آئی نہیں بجٹ میں لیکن اب آپ کو ایک اور بات بتاتا یہ ایک بیل جو تھا اس کو اس نے سوکھے ہوئے پٹھے ڈالے اچھا جی خوشک چارہ خوشک چارہ ڈالا وہ نہیں کھا رہا تھا مالک جو تھا وہ کوئی چلاک آدمی تھا آپ جیسا اس نے ایک سبز رنگ کی اینک لی اور وہ بیل کو لگا دی اب وہ جو خوشک چارہ جو تھا اس کو سبز نظر آنا شروع ہو گیا وہ کھانا شروع ہو گیا وہ والا بیل ہے جس کو ان میں سبز کھوپے چڑھا دی ہیں اور وہ اسے سبز جارہ سمجھے تقلید کی اینک لگی ہوئی ہے یہ اینک لگی ہوئی ہے دا جی کتنے ڈالیشن دیتی بلا سگرڈ والوں نے شبت خانم کو پانچ کروڑ بس پانچ کروڑ پانچ کروڑ دیکھیں ملگی سستہ ریٹ ہے اچھا دادا جی لیکن سگرڈ کی کیم تم ٹیکس میں اضافہ کیا ہو ایک رپیا نے سگرڈ کی کیمت بڑھی ایک رپیا بھی اگر جو جی دادا جی چھوڑا ریٹ ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یاسن نے آز آپ کو تشکیل سر آپ کو ٹگے ٹوکری کر دیا اس نے آئی دلی میں آپ کو بیچنا پھر رہا ہے ہم الیکشن جیتیں گے ازاد کشمیر کا کیونکہ فاؤل ہمارے ساتھ ہے سر تو انو ٹگے ٹوکری کر دیتا ہے ہاں ہاں ایشار کہتا ہے میرا نہیں بنتا اپنا تو بن یاسن نے آپ کو تشکیل ہو رہی ہے ایم جی کے کار پلانٹ کے حوالے سے میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ پلانٹ لگ گیا ہے یا اس کا کچھ اس انسٹال ہو رہا ہے پلانٹ لگ رہا ہے بارال پاکستان میں پرڈکشن جلدی آجے گی ایم جی افریدیوں کی جو ہے اس کے حوالے سے یہ تشکیل میں مبتلا تھے کہ شاید وہ پلانٹ نہیں لگ رہا ہے ہمارے پختون بھائیوں کو نا ہمارے جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے محمد ان کی طرح سے ٹریڈ میں آنا چاہیے مطلب دیکھیں نا لہور کے اندر ہائر لگا ہے جے اور وہ انڈسٹریل سٹیٹ لگائی ہے پوری اس نے نہیں چل پا رہے اپنیاں بھی نہیں چل پائی ہیں بینکوں کے بہت بڑے ڈیفولٹ ہے پختون بھائی کا انڈسٹری والا مزاج نہیں ٹریڈنگ ٹریڈنگ مطلب گدون اما زائی کے اندر آج آپ بجلی چوری بند کر دیں ساری فیکٹرییاں بند دیں ساری کلوں ہم فیکٹرییاں بند ہیں وہاں پہ بجلی چوری بند کر دیں کیونکہ ہم نے پروسس کو ایفیشنٹ بنانے کے اوپر کبھی بریک بینی پہ آتا ہی نہیں ہمارا وہ نہیں جی محمد ساتھ کا میسیج ہے بنیادی طور پر سٹوڈنٹ ہے ڈی اے ہی الیکٹریکل کر رہے تھے کووڈ آ گیا اب بچارہ تشکیق کا شکار ہے ہاں کس کا مستقبل ہے یا نہیں ہے بہت مستقبل ہے بیٹا میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہماری اگر ریل جی ڈی پی چار پرسنٹ بھی کراوس کر گئی نا کبھی تو اس ملک میں سب سے زیادہ جس کی شورٹیج ہونی ہے وہ ڈی اے والا ڈیپلومہ اسوسیٹ انجینئرز یس اور پچھلی دفعہ جب پانچ شہر یا چھے پرسنٹ پہ گئی تھی نا تو کوئی ڈیپلومہ ہولڈر یہ نہیں کہہ سکتا تھا میرے بھائی پیارے بچے کہ اس کے پاس جوب آفر نہیں ہے ملک ان کے پاس نہیں تھی جنہا کہہ سکتا ہے نہیں لاور نہیں چھڑڑا ٹھیک ہے یا جو جو کہتے تھے نہیں ہے ملے کہ آس پاس ہی کہیں ملے ان لوگوں کے پاس کبھی بھی جوب نہیں ہوتی آفر نہیں ہوتی لیکن جو کرنا چاہتے تھے اندرونی اور برونے ملک ان کے پاس ایک سے زائد جوب آفرز تھی بھائی تو کر لے اس کو آپ اس کو مکمل کر لیں میرا بیٹا ٹھیک ہے جیسا اتیسا بھی ہوتا ہے تو مکمل کر لے اس کو جلدی سے کوشش کر میرا بچے چھوٹی بس جی بس لیں سامین اکرام آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق ہے ناظرین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور آج یہ سپیشل اپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈبیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ایک آوش آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے سپان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ